سب سے زیادہ نمائی حصہ ہوتا ہے لیکن اگر چہرے پر کسی بھی قسم کے داگ دھبے ہو چھائیاں ہو تو چہرہ بہت بد نمائی محسوس ہونے لگتا ہے زیادہ میک اپ یوز کرنے یا دھوپ میں رہنے کی وجہ سے چہرے پر ہلکے سے بھورے رنگ کے داگ نمائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ذہنی دباؤ یا عمر بڑھنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اس لئے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسے لسکے جن کے استعمال سے چہرے کی چھائیاں اور داگ دھبے بلکل ختم ہو جائیں گے اور چہرہ بہت حسین اور دلکش بن جائے گا اور اس مسئلے کا علاج نمبر ایک ہے کہ ایک مٹی کا پیالہ لے کر رات کو اس میں گیارہ ایرانی اناب لے کر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح اس کو چھان کر ایک چمت چینی کا ملا لیں تاکہ اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے یہ بہت مزید دار شربت بن جائے گا صرف تین ہفتوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو رہا ہے اناب نظامی حضم کے لیے نہایت مفید ہے اور میدے اور آنتوں کی کمزوری کو دھور کرتا ہے خون کو اندر سے صاف کر کے چہرے کو شاداب بناتا ہے اس کے استعمال سے نہ صرف چہرہ خوبصورت ہوتا ہے بلکہ وزن میں بھی نمائیہ کمی کرتا ہے اناب خون کو فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مسئلے کا علاج نمبر دو بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور علاج نمبر دو میں جو اجزہ استعمال ہوں گے ان میں شامل ہے بادام تین ادت سفید تیل آدھی چمچی دودھ آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اور ارکی گلاب تین قطرے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تین بادام اور آدھی چمچی سفید تیل آپ باری کیس لیں اور ان کو تھوڑی سے دودھ میں اچھی طرح مکس کر لیں اور ارکے گلاب بھی ملا لیں رات کو سوتے وقت اپنا چہرہ پہلے کسی بھی اچھے بیوٹی سوپ یا اگر آپ فیس واش اوز کرتے ہیں تو اسے آپ اپنا چہرہ دھولیں اس کے بعد چہرہ خوش کر کے یہ مکسر لگا لیں اور ایک گھنٹے بعد آپ اپنا چہرہ دھولیں دودھ کو بیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگب کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرم ملائم بھی بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشن کافی زیادہ پائے جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے بادام ایک خوشک بیجوالا پھل ہے یہ چہرے کی گرمی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے یہ زبردست قسم کا انٹی آکسینڈنٹ بھی ہے اس سے چہرہ ترو تازہ اور شادہ بنتا ہے اس کو مشرق کے جادو کے نام سے بھی یاد دیا جاتا ہے ارکے گلاب کو تو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ بہترین قدرتی پینسر بھی ہے جو جل سے تمام گردوں گبار صاف کر کے اسے چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے اس کے علاوہ تل میں پروٹینز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تل ہیلدی سکن کے لیے بہت ضروری ہے سکن کو بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے زخمی اور کٹی پٹی جلد کو جل سے تیاب بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں نیچرل سنسکرین قوالیٹیز بھی پائے جاتی ہیں سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ